اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نون اینڈ گوڈ ایوننگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاگ اور خیر خریت سے ہوں گے اوکے جی آج وزٹ ہے ہمارا بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ راول پنڈی سیکٹر ای فور ای فور میں موجود ایک عدد دس مرلے کے گھر کا جو کہ برینڈ نیو زیرو میٹر کنڈیشن میں اور اویلیبل ہے فلحال فور سیل ریزنیبل ڈیمانڈ کے ساتھ پہلے اس کا سٹریٹ ویو دیکھ لیتے ہیں یہ اس کے سامنے سے کوئی پچاس فٹ کی سٹریٹ گزرتی ہے آباد ویسنیٹی ہے ایف ٹو اور ایف تھری بلکل سمجھ لیں کہ واکنڈ دسٹنس میں بلکہ جو سامنے گھر نظر آ رہا ہے یہ ایف تھری میں بنا ہوا ہے اس کے علاوہ جو کمرشل ایریا ہے وہ سامنے کی طرف ہے دو سو بیس فٹ کی بولیوارڈ ہے اور اس کی بیک سائیڈ کے اوپر ایف ون ہے جی ٹی روڈ سے یہاں تک کی ٹریول ڈسٹنس کی بات کی جائے تو نیر آباؤڈ کوئی بارہ یا تیرہ کلومیٹر کا دسٹنس پڑے گا سکول اور کمرشل ایکٹیوٹی ساری کی ساری موجود ہیں برینڈ نیو گھر ہے پانچ بیڈ کا ڈبل سٹوری یہ اس کی فرنٹ ٹیلیویشن دیکھ لی ہے پورچ کی طرف چلتے ہیں اور کوشش میں کروں گا کہ اس ویڈیو کو کم سے کم ٹائم ڈیوریشن کے اندر کور کروں یہ اس کا پورچ ہے جو کہ بہت کھولا ڈولا اور اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ دو گاڑیاں ادھر پارک اور ایک چھوٹی مہابے پارک کی جا سکتی ہے یہ اس کی سائٹ کی گلی ہے جو کہ ہر گھر میں دس مرلے کے پانچ فٹ کی دی جاتی ہے اور یہ جو دروازہ ہے یہ کچن کی طرف سے آتا ہے تاکہ جو کچن کی کلیرنس ہے وہ کی جا سکے اس کے بعد یہ اس کی بیک سائٹ لانڈری ہے جو کہ واشنگ وغیرہ کے لئے استعمال ہوتی ہے مین ڈور کی طرف چلتے ہیں وہاں سے پھر اندر انٹری دیتے ہیں دس مرلے کا انتہائی خوبصورت اور ما شاہ اللہ شاندار قسم کا یہ گھر ہے ڈبل یونٹ اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ روشنی اور وینٹیلیشن کا جو ہے وہ بھرپور انتظام کیے جائے یہ پورچ کے اوپر جو ہے وہ سیلنگ ہے جو کہ بلکل ڈیفرنٹ لوگ کے ساتھ بنائی گئی ہے ڈبل پورشن ہونے کی وجہ سے ویسے ون یونٹ ہے لیکن ڈبل ہونے کی وجہ سے یہ والا جو دروازہ ہے بعد میں اس کو اگر کس نے رینٹ پہ دینا ہو تو پورشن سپریٹ ہو سکتے ہیں برحال دو دروازہ ہیں مین سینٹر ہوتے ہیں یہ گراؤنڈ فلور کے اوپر ہم انٹر ہو گئے انٹر ہوتے ساتھ ہی جو ہے وہ ڈرائنگ روم ہے سوری ٹی وی لاؤنج کے اندر ہم آگئے ہیں کافی کھلا ڈولا اور بڑا ٹی وی لاؤنج ہے اور اس کی جو سیلنگ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی بلکل چینج اور ڈیفرنٹ کلر کامبینیشن کے ساتھ وڈن اس کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے پارٹیشننگ کا ایک آئیڈیا دیا گیا ہے جو کہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ دوسرا لئے دور ہے جو پارکنگ سے آپ اندر انٹر ہو سکتے ہیں تو بھارل ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ کچن ہے یہ اس کا کچن ہے اوپن ٹچ کے ساتھ بلکل ہی ڈیفرنٹ ساری موڈرن ایکسیسریز اس میں انسٹال ہیں چولے کا بھی ڈیسائیڈ نہیں وہ ہے کہ اس میں کیا لگانا ہے اس وجہ سے وہ ابھی پائپ لائن میں ہوفلی کچھ دنوں میں لگ جائے گا اور اس کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کس طریقے سے گراؤنڈ فلور کے اوپر دو بیڈروم ہے پہلا بیڈ اس والے بیڈروم میں چلتے ہیں اور یہ اس کا بیڈ ہے بہت ہی ڈیفرنٹ اور جہازی سائز اس کا یہ بیڈ ہے بہت بڑا بیڈروم ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر دیوار کے اوپر ایک کبرڈ لگائی گئی ہے جو کہ چینج ہے اور اس کے بعد پھر یہ باتھروم اس کا آ جاتا ہے یہ بات ہے بلکل ہی ڈیفرنٹ قسم کا جو ہے وہ موڈرن ایکسیسیریز کے ساتھ ٹائل ہو رہا ہے پورے گھر میں جو ہے وہ ٹائل کا استعمال ہوا ہے بیڈروم نمبر ٹو کی طرف آ جاتے ہیں یہ اس کا بیڈروم نمبر ٹو ہے جس کی وینٹیلیشن اور انرجی سیونگ لائٹ کا انتظام جائے وہ گلی والی سائٹ سے ہوا ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ کبرڈ کا ایریہ ہے بات آ جاتا ہے بہت بڑا باتھروم ہے اور پورا جو ہے وہ چھت تک ہی ٹائل ورک ہے اور بلکل ڈیفرنٹ قسم کا کلر کومینیشن ہے تو کل ملا کر کیا اگر ہم بات کریں گراؤنڈ فلور کے اوپر اس وقت دو بیڈ ایک ڈائنگ روم ایک ٹی وی لاؤنج اور ایک کچن موجود فرس فلور کی طرف چلتے ہیں جو کہ جو میں بار سے آپ کو دکھا رہا تھا اس دروازے ہوئی ہیں آج سے اگر ہم پارٹیشننگ کر رہا تھیں تو ڈبل یونٹ کنسیٹر ہو جائے گا پورے سیڈیوں کے اوپر جا ہے وہ ماربل ڈیفرنٹ قسم کا جو ہے وہ انسٹال ہے فرس فلور کی طرف آ جاتے ہیں لکڑی اور اس کا جو ہے وہ سیڈیوں کے لئے گرل لگائی گئی جو کہ ڈیفرنٹ لک دے رہی ہے دیوار کے اوپر بہت خوبصورت قسم کی جو ہے وہ اس کی آہ لکڑی کے ساتھ ایک پلکلی ڈیفرنٹ کے سنگوی ڈیزائن ہے ڈرائنگ روم کے اندر نکلتے ہیں فرس فلور پہ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں اور ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر اٹیچ ہے کچن بہت بڑا کچن ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آگے پڑھتے ہیں آہ بیڈ روم پیچھے جو ہے وہ دو بیڈ روم ہے پہلا بیڈ آپ کا جو ہے وہ آہ کیا نام ہے اس کا پہلا بیڈ روم ہے یہ بہت بڑا بیڈ روم ہے اس کے بات پہر بیڈ روم کے ساتھ جو ہے وہ بات اٹیچ ہے یہ اس کا بات ہے بہت بڑا بات روم ہے تھوڑا سا مزید آگے پڑھتے ہیں اسی بیڈ روم کے برابر میں جو ہے وہ دوسرا والا بیڈ روم ہے بیڈ روم نمبر ٹو فرس فلور علماریاں دیوار کے اندر کر کے انسٹالل کی گئی نہیں اور یہ اس کا آہ بات روم ہے جو اگین وہی آہ ٹائل اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی تھی ہے ایکسیسریز موڈرن ہیں دروازے سارے آہ آہ سالیڈ دروازیں سارے کے سارے اس کے بعد بیڈ روم نمبر تھری جو کہ فرنٹ ایلیویشن کی طرف پڑے گا اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ اس کی آہ ایلیویشن ہے آہ سیلنگ کی اس طرح کا یہ دکھنے میں آتا ہے یہ اس کا بات روم ہے بات روم والی سائٹ پہ جاتے ہیں پہلے ڈریسر اور ڈریسر کے بعد پھر واش روم میں انڈر ہو جاتے ہیں یہ اس کا واش روم ہے جس کی تمام کی تمام وینٹیلیشن اور انرجی سیونگ کا خیال رکھا گیا آہ ٹیریسر والی سائٹ پہ بات روم سے نکلتے ہیں اور یہ پھر اس کاٹ آجاتا ہے جناب ٹیریس ریزنیبل اور بڑا ٹیریس ہے اور کافی ہائٹ کی جگہ ہے بہت ہائٹ اور پرائم لوگیشن اس کی بنتی ہے اس کی مجھ جو ڈیمانڈ ہے وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں پن کر دوں گا فرس فلور سے ہوتے ہوئے اب ہم چھت کی طرف چاہتے ہیں تین بیڈ ہیں فرس فلور پہلا بیڈ یہ دوسرا وہ اور کچن کے برابر میں تیس رہا ہے لیکن پانچ بیڈ اگین چھت کی طرف چلتے ہیں چھت پہ جو ہے وہ چپس کا کام کیا گیا ہے جو کہ بہت مضبوط ہوتی ہے پریشر پمپ لگا ہوئے ٹنکی میں اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی اس کی چھت ہے ساتھ میں جو ہے وہ ایک سرونٹ روم ہے وہ بھی دیا گیا یہ اس کا باتھ روم ہے اور یہ اس کا واشنگ ایریا آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں ویسے کپڑے چھت پر ہی دھولنے چاہیے سکھانے میں آسانی رہتی ہے تو اس طرح کچھ سلسلہ ہے برینڈ نیو زیرو میٹر گھر ہے جو کہ آویلیبل ہے فار سیل اور میں ویسے آپ کو دکھا دوں کہ اس کی جو انٹرنس ہے وہ کہاں سے پڑھتی ہے یہ جو گاڑی آپ کو جاتی نظر آلی دو سو بیس فٹ کی بولیوارڈ سے اور یہ ایریا ہے اور بہت آباد مستیٹی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں سیل پرچیز اور جنرل انفارمیشن اور اس گھر کے حوالے سے بھی سیل پرچیز یا اس کے علاوہ سیل پرچیز کے لئے آپ مجھ سے حرابتہ کر سکتے ہیں اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں لازمی یاد رکھیں بڑی مہربانی thank you very much اللہ حافظ